جتنی ہم لائف کے ڈراماز اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں چیتنا کی سکرین پر چیتنا کی سکرین پر یہ جتنا لائف کا ایک پلے ہم دیکھتے ہیں سکھوں کا، دکھوں کا، رشتوں کا، ناتوں کا، پریم کا، دکھ کا یہ جتنا کچھ اس سکرین پر ہم دیکھ رہے ہیں اس مومنٹ میں ہمیں لگنے لگتا ہے کہ This is real, this is my life ہم اس سکرین پر چلنے والے ڈراماز سے بہت ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں اور ایسا نہیں کہ یہ بات آج آپ پہلی بار سن رہے ہیں یہ بات آپ کئی سینکڑوں باہر سن چکے ہوگے کسی نے کسی متر سے کسی گرو سے کسی کتاب میں بٹ ہم بار بار فلم دیکھتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ فلم ہے ہم سبھی ایک یاترہ میں ہیں خود کے بھیتر جانے کی یاترہ میں which is the journey to return to the self, to oneness بات ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اس oneness اس سلف سے سپریٹ ہو جاتے ہیں اور اس سپریٹ کے تک پہنچنے کا میں بھی تورستہ ہے وہ ہم دون نہیں پاتے تو یہ ایک قوششن ہے اس میں دو قوششن چھپے ہیں دوسرا پرشن اسی میں ہے کہ ایسا مانتے ہیں کہ آپ ایک رات کو سوئے گہری نین میں سوئے اور آپ کو ایک سپنا آیا اور اس سپنے میں آپ کسی اگیاد سی جگہ پہ آئے اور آپ گھر جانا چاہتے ہیں یہ سب سپنے میں ہیں آپ کسی اگیاد سی جگہ پہ آپ گھر جانا چاہتے ہیں بہت آپ کو گھر جانے کا راستہ بھول چکا ہے آپ جا نہیں پا رہے ہو گھر اور آپ بہت وچلت ہو رہے ہو کہ کہاں سے دھونڈوں کیسے ڈھونڈوں جی پی ایس بھی نہیں ہے سپنے میں آپ کے پاس کوئی میپ بھی نہیں ہے سپنے میں آپ کے پاس اور آپ بہت وچھلی تو ہوگا آپ بہت you're in deep pain and agony کہ میں گھر کیسے جاؤں واپس راستہ کیسے مارک کیسے ڈھونوں اور اسی اُتھل پتھل میں سپنے کی اسی اُتھل پتھل میں تھوڑی دیر بعد آپ کی نیند کھل جاتی ہے اور نیند کھلتے ہی آپ آتے ہو آپ گھر کے اسی بستر پہ آرام سے سو رہے ہو جہاں آپ سوے تھے اسی بستر سے آپ جگ گئے ہو you are in your home this is what the whole principle of life is کوئی ایسی جرنی نہیں ہے to return to the self ہم نے بس کسی طرح سے یہ مان لیا ہے کہ میں self سے بھٹک گیا ہوں اور مجھے self تک آنا ہے میں اپنے گھر سے بھٹک گیا ہوں اور مجھے اپنے گھر تک آنا ہے یہ ایک سوپن جیسی پریستی میں ہم نے مان لیا ہے تو ایکچولی یاترہ یہ نہیں ہے کہ گھر کا راستہ ڈھونوں اور گھر تک چل کے جاؤں یہ یاترہ نہیں ہے یاترہ صرف یہ ہے کہ میں جاگ کے دیکھ لوں کہ میں تو گھر میں ہی تھا ہمیشہ سے بس ہاں ایک سوپن کے حدین آ گیا تھا تو کہیں جانا نہیں ہے اس کے اندر کوئی راستہ ڈھونڈنا نہیں ہے تو ہم کہیں بھٹکے نہیں ہیں ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم پرماتما سے بہت دور نکل آئے اب ڈھونڈے کیسے کیونکہ ڈھونڈنے کا پریاس اور بھٹک آئے گا سپنے میں پھر وہ آدمی بہت بھٹک رہا تھا اور وچلی تو رہا تھا بہت دکھی تھا جاگ کھلتے ہی اس کو پتا چل گیا آرہے میں تو اسی گھر میں ہوں اسی بیٹ پر میں یہ جو ایک تھوٹ بلڈ ہو گیا کہ میں اپنے پرماتما سے اپنی نیتی سے اپنے ستیہ سے اپنے سیلف سے بہت دور نکل آیا ہوں اور مجھے واپس جانے کا راستہ چاہیے there is a problem in this یہ سپنے میں ہم کچھ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں but all is happening in a dream تو کیسے پہنچیں گے سپنے میں گھر کی یاترہ کیسے ہوگی سپنے میں اسمبہ گئے یاترہ ہاں تھوڑا سا سپنا ٹوٹنے لگے تو دکھنے لگے گا مجھے کہ I am here where I was always میں تو یہاں سے کبھی گیا ہی نہیں اس کو ایسا بھی سمجھتے ہیں ہم فلم دیکھنے جاتے ہیں ایک سکرین چل رہی ہے اس کے اوپر بہت سارے چتر آ رہے ہیں خوشی کے سین دکھ کے سین آ رہے ہیں ہم وہ فلم دیکھ رہے ہیں بیٹ کے دکھ کا سین آ رہے ہیں ہم رو رہے ہیں ہم ہس رہے ہیں but وہ سب ایک سکرین پر چل رہے ہیں میں دیکھنے والا ہوں I am just watching گھنٹے دیٹ گھنٹے دو گھنٹے بعد وہ فلم ختم ہو جاتی ہے سکرین پھر سے بلانگ ہو جاتی ہے and I realize oh the movie is over the drama is over and I am here back again sitting on the same chair میری درشتی سے میرے انوباف سے this is exactly how life is happening یہ جتنے ہم ہم لائف کے ڈراماز اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں چیتنا کی سکرین پر چیتنا کی سکرین پر یہ جتنا لائف کا ایک پلے ہم دیکھتے ہیں سکھوں کا دکھوں کا رشتوں کا ناتوں کا پریم کا دکھ کا یہ جتنا کچھ یہ سکرین پر ہم دیکھ رہے ہیں اس مومنٹ میں ہمیں لگنے لگتا ہے کہ this is real this is my life ہم اس سکرین پر چلنے والے ڈراما سے بہت اسوسیٹ ہو جاتے ہیں اور ایسا نہیں کہ یہ بات آجا آپ پہلی بار سن رہے ہو یہ بات آپ کئی سینکڑوں بار سن چکے ہوگے کسی نیا کسی متر سے کسی گروہ سے کسی کتاب میں بٹھ ہم بار بار فلم دیکھتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ فلم ہے اس لئے بار بار کسی ایک وقتی کو آکے آپ کو دلانا پڑتا ہے کہ یہ فلم ہے آپ بھٹکے نہیں ہو گئے آپ اپنی ہی سیٹ پہ بیٹھے ہو آپ صرف اس فلم کا آنند لے رہے ہو یہ تھوڑا سا جاگ جاؤ اور آپ یہ دیکھنا ہے اس کو آپ کبھی پریکٹس کرنا کہ اس فلم کو دیکھتے ہوئے اس مووی کو دیکھتے ہوئے جب کوئی بہت دکھ اور سکھ کا سینہ آئے مانتیں دکھ کا سینہ ہیں آپ کے آنسو آنے لگے کسی پریمی اور پریمی کا کے بیچ کا سمبند ٹوٹ رہا ہے آپ کو بڑا دکھ ہو رہا ہے وہ دیکھ کے آپ کو رونا آ رہا ہے وہ دیکھ کے اس ایک مومنٹ پہ اگر اس ایک مومنٹ پہ آپ سوہم کو ریالائز کرا دیں ارے یہ تو فلم ہے دو کیلیکٹرز پلے کر رہے ہیں اس میں within a minute اسی شن وہ جو آنسو آنے لگے تھے وہ ہو جائیں گے کیونکہ ریالیٹی کا درشن ہو گیا اسی مومنٹ پہ ارے فلم ہے میں بہت سیریسلی لے رہا ہوں اس فلم کو میں ستے مان رہا ہوں اس فلم کو میں ایڈنٹیفائی ہو رہا ہوں اس فلم سے ایک دم سے وہ آنسو چلے جائیں گے ایک دم سے وہ دکھ کا تھوڑا سا آپ نے انوباف کیا وہ چلا جائے گا بہت اس کے ساتھ فلم کا مزہ بھی چلا جائے گا کیونکہ فلم کا مزہ آپ کے انوباف میں تو فلم کو ریال ماننے نہیں تو ہے آپ فلم دیکھنے ہی اس لیے جاتے ہو کیونکہ آپ اس دو گھنٹے میں اپنی ریالیٹی بھول کے اس ریالیٹی کو امپوس کر لیتے ہو اپنے آپ تبھی تو آنند آتا آپ کو فلم کا تبھی تو ڈائریکٹر نے اس میں سبھی رنگ آف ایموشنز ڈالے ہیں آپ کو آنند دینے کے لیے تو فلم دیکھتے دیکھتے اگر آپ کو یاد آجائے کہ oh I'm just watching the film it's a film تو فلم کا آنند چلا جائے گا right اور آپ گئے تھے پیسے دیکھیں آنند لینے فلم کا that's exactly what is happening in life so we've not moved away from the self ہم کہیں بھٹک نہیں گئے ہیں ہاں ہم فلم میں تھوڑا الچ گئے ہم نے فلم کو ریالیٹی مان لیا so I'm کو ریالیٹی نہیں مان رہے ہوں میں فلم دیکھ رہا ہوں میں اس کو ریالیٹی نہیں مان رہا فلم ریال ہے میں اس کو ریالیٹی مان رہا ہوں یہ جو events ہو رہے ہیں یہ ریال ہے اس کو ریالیٹی مان رہا ہوں میں دیکھنے والا ریال ہوں اس کو ریالیٹی نہیں مان رہا changing of the gestalt hair my friend کہیں نہیں بٹھ کے ہاں جو بھی جتر آپ کے جیون میں پرستیتی میں چل رہے ہیں گھر پریوار کام ویپار future securities past guilt یہ جو سارے فلم کے پردے پہ یہ director پرماتما روپی director نے یہ جو emotions کا رنگ ڈالا ہے اور آپ جو اس کا مزہ لینے لگ گئے آپ اس میں engross ہو گئے اس مزے کے لئے تو آپ بھول گئے کہ real مزہ actually تب آتا ہے جب آپ director بن جاتے ہو جب آپ film direct کرنے لگتے ہیں تب آپ کو play کا مزہ اور آنے لگتا ہے جب آپ اس بات کو جان لیتے ہو کہ ارے یہ تو فلم چل رہی ہے میں صرف دیکھنے والا ہوں actually تب ایک الگ type کا مزہ آنے لگتا ہے کیونکہ تب آپ director کے ہر پینترے کو پہچاننے لگتے ہو تب آپ کو معلوم ہے کہ یہ director یہاں سے آیا اس نے جانبوچ کے اس سمینا یہ music ڈالا ہے تاکہ sadness تھوڑی اور intense ہو جائے اس نے جانبوچ کے یہاں پہ ڈانس کی sequence ڈالی ہے تاکہ یہاں آنند اور بڑھ جائے آپ ڈائریکٹر کے mind کو identify کرنے لگتے ہو سمجھنے لگتے ہو آپ ڈائریکٹر کے سارے کھیل کو سمجھنے لگتے ہو اور آپ کو مزہ آتا ہے کہ واہ کیا گھوب ہے یہ ڈائریکٹر کیا رنگ بکھی رہا ہے اس نے جیون کے اس پردے پہ جب آپ کو یہ سارا play دکھنے لگتا ہے تو یہ ساپ ڈائریکٹر کو identify کرنے لگتے ہو آپ کو دکھنے لگتا ہے یہ جو پرماتما ڈائریکٹر پرکریتی ڈائریکٹر ہے نا اس نے اب یہ جانبوچ کے یہ sequence ڈالی یہاں پہ تاکہ اس sequence میں آپ اور الجباؤ اور دیرے دیرے آپ پرکریتی پرماتما کے اس ڈائریکٹر روپی play کے ساتھ آپ ایک الگ طرح کی انبوتی میں اترنے لگتے ہو this is what i'm trying to explain you is actually the spiritual process from the involvement to the witnesser from the experience to the experiencer آپ یہ shift کرتے ہو اور یہ shift کرتے ہی آپ کو realize ہوتا ہے you are the self, you are the truth, you are that اور یہ جتنا ایک کھیل بنا ہے آپ کو کھیل کا سوروپ سمجھ میں آنے لگتا ہے آپ کو اس وننس کانوبہ آنے لگتا ہے یہ سب کچھ صرف سننے سے نہیں ہوتا ہے سن کے میں آپ کی چیتنا میں یہ کچھ بیج ڈال رہا ہوں یہ جو بیج یہ آپ کی چیتنا میں ہے میں ان بیجوں کو تھوڑا سا اور نرچر کر رہا ہوں تاکہ یہ بیج پھوٹ ہے آپ کی چیتنا میں اور دھیرے دھیرے پریکٹس کے ساتھ آپ اس بات کو دیکھنے سمجھنے لگو اس پریکٹس سے آپ اس پورے سوروپ کو اس کھیل کے سوروپ کو جاننے لگ جاؤ آپ اس میں engross نہ ہو پاؤ تو یہ فرسٹ پارٹ آپ کا دوسرا پارٹ تھا what is the purpose of ego or individuality یہ جو construct of ego ہے اس کو ایسا بولیں کہ وہ جو سپنے میں میں دیکھ رہا تھا کہ میں گھر سے بھٹک گیا ہوں اور مجھے گھر کا راستہ نہیں دکھ رہا اس کا purpose کیا ہے there is no purpose it's part of the play آپ اگر پوچھیں کہ اس فلم میں وہ جو character تھا وہ جو hero جس کے ساتھ میں بہت identify کر رہا تھا اوہ میں بھی ایسے ہی کیا کرتا تھا میرا جیون بھی ایسے تھا مجھے بھی ایسے ہی جینا تھا آپ کسی character سے identify کرتے ہو بہت زیادہ فلم میں تب ہی آپ کو آنندہ آتا ہے اس فلم کا کبھی بھی فلم دیکھنا کسی نہ کسی character سے آپ زیادہ identify کرتے ہو اب آپ پوچھو اس character کا کیا purpose ہے اس فلم میں بھائی پوری فلم تو اس character کی اردگرد ہی بنی اس character کو نکال دیں تو فلم فلاپ ہو جائے گی right but purpose کیا ہے اس character کا purpose یہ ہے کہ پوری فلم چلے گی اس کے آس پاس تو ego اور individuality کا بھی وہی purpose ہے وہ character ہے central character اس central character کے آس پاس ہی آپ کی پوری فلم کی گٹھنا ہوئی ہے یا ہو رہی ہے اگر وہ character آپ نے ڈیزول کر دیا تو آپ کی فلم کلاپس ہو جائے گی یعنی آپ کا سپنا ٹوٹ جائے گا آپ ریالیٹی کی پرتی جاگ جاؤ گے تو یہ ہے purpose اس ego اور individuality کا ego individuality کا کوئی یہ purpose نہیں ہے آپ جگت میں بہت کچھ کر پاؤ آپ یوگدان دے پاؤ and all of that well it's part of the play you're doing that very good but you are the central character your ego is the central character of the film آپ آپ نایق ہو یہ آپ کا جو ego self ہے نا I am so and so یہ میرا بڑا ویپار میرا اتنی پرتشتھا میرے کو اتنا لوگ جانتے ہیں میرا اتنا بڑا نیٹورک یہ آپ کا central character ego اس کے آس پاس آپ کی ساری جیون کی فلم چل رہی ہے یہی purpose ہے اور پوری سادھنا کا purpose کیا ہے پوری سادھنا کا purpose ہے اس character کو سمجھ لینا کیا رہے باپری یہ تو real تھا ہی نہیں اس کو تو ایک script کے طور پہ بنایا گیا میں ہی script لکھ رہا ہوں میری چیتنا میں ہی میں اس character کو develop کر رہا ہوں اور جتنا جتنا یہ character develop ہوتا ہے اتنی میری story develop ہوتی ہے اتنا میں uldجتا ہوں story کے ساتھ بس اتنا ہی purpose سادھنا میں جس دن آپ کو آپ آپ جو ہو اور آپ اس سمجھ جو ہو آپ ایک ego construct ہو آپ ایک individuality ہو آپ اس سے زیادہ ابھی اپنی چیتنا میں آپ اس سے زیادہ نہیں ہو آپ ایک ego construct ہو آپ ایک individuality ہو آپ کا extra روپ ہے right now in your chitna سادھنا میں جیسے جیسے آپ کو دیکھتا ہے یہ character جیسے جیسے آپ کو دیکھتا ہے کہ بچپن سے کیسے آپ نے اس character کا نرمان کیا ہے بچپن سے کیسے آپ نے اس character کو پوشن دیا ہے بچپن سے کیسے آپ نے اس character کو real بنا دیا ہے جیسے جیسے سادھنا میں آپ کو یہ دیکھتا ہے یہ character dissolve ہونے لگتا ہے اس character کی importance اس character کے likes and dislikes یہ سب dissolve ہونے لگتا ہے جیسے جیسے یہ character dissolve ہونے لگتا ہے آپ کی film ختم ہونے ٹوٹنے لگتی ہے flop ہونے لگتی ہے آپ کی film so called اور جیسے ہی وہ film آپ کی پوری flop ہو جاتی ہے character ایک دم ختم ہو جاتا ہے we call it awakening آپ جیون کے ستی کے پرتی جاگ جاتے ہو آپ پرماتما کے شروع روپ کے پرتی جاگ جاتے ہو آپ اپنے self کو جان لیتے ہو یہ بالکل ایک film کی طرح ہے میں film کا example دے رہا ہوں کیونکہ آج کل بہت متروں کو میں دیکھ رہا ہوں وہ filmوں سے بہت پربابت ہوتے ہیں سب کو شوق ہے آج کل وہ web series آتی ہیں بڑا کچھ میڈیا میں آتا ہے اس لیے میں یہ example use کر رہا ہوں اس کو پکڑن آسان ہو جائے گا تو next time جو بھی آپ اپنی web series دیکھو cinema دیکھنا تو اس بات کو یاد رکھنا کیسے character ہم بناتے جا رہے ہیں so you don't have to find the path just have to start to see you are a character which you yourself are nurturing more and more everyday that's about it جیسے ہی یہ پرکریا دکھے گی character dissolve ہوگا movie ختم ہو جائے گی اور آپ تالیاں بجاتے ہوئے اپنی چیر سے کھڑے ہوکے چل پڑھوگے hall سے واپس saying that آہاں ناتک ختم we call it awakening we call it موکشہ we call it آنند اور ستی کی پرابتی that's how it is موکشہ موسیقی 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 موسیقی